موسیقی اس سال ہم اردو صحافت کے دو سو سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ ایک مائلسٹون ہے صحافت کا مائلسٹون اور زبان کے لیے بھی مائلسٹون اور مجھے جو ہمارے مولانا آزار اردو یونیورسٹی ہے میں ان کو شب کامنائیں پہنچاتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک انیشیٹیو کیا سیلیبریٹ کرنا کہ ایک جو اردو صحافت کا رول رہا ہے ہمارے فریڈم سٹرگل میں اور ہمارے بڑے سے بڑے لیڈر اس میں شامل تھے اور جو سب سے اہم جو اس زمانے میں ایشیوز تھے ان کو سامنے لالا اور ایک ایجیٹیٹ کرنا ایک بہت اچھی بات ہے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اردو پریس کا رول فریڈم سٹرگل میں بلکل اہمیت پاتا ہے وہ سب سے آگے تھا اور اس وجہ سے لوگوں کا جو کانشیسنس تھی اس زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ تو نہیں تھا میڈیا کی طرف سے ایک بلکل ایک ون سنگل اپروچ آن فریڈم یہ ہمارے اردو پریس بلکل اس نے اچیف کیا اور اس کا ایک سنٹرل رول رہا اب میں ایک اور بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی نے پارٹیشن کو سپورٹ دیا یہ بلکل غلط ہے یہ اے ہسٹوریکل ہے اور اگر ہم وہ اس زمانے کی میڈیا پڑھیں ہم دیکھیں گے کہ اردو میڈیا میں بہت زیادہ اس کے بارے میں اس کے بارے میں نیوز ہے کہ مسلم کمیونٹی ایز اے کمیونٹی اٹ لارچ ڈیڈ نوٹ سپورٹ پارٹیشن اس نے پارٹیشن کو سپورٹ نہیں کیا لیکن سیاست کا دور ایسا ہوتا ہے کہ کئی باتیں چھپائی جاتی ہیں ان کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے اور جو بات کی پولٹکس ہے وہ پرانی باتوں کو ایک نیا موڑ دے کے ان کو پھیلاتی ہیں وہ سب غلط ہے اور اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی ریسرچ ہم کو پھر کرنا چاہیے کہ کیا سچمچ کیا ہوا اس زمانے میں سارا لٹریچر ہے ہمارے سامنے اس کو لیکن ایک نئی نظر سے پڑھنا چاہیے جب ہم اردو صحافت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ تقریباً دو سو سال تک اردو صحافت نے ہمارے دیش میں اچھی طرح پھیل گئی تھی اور اس سے اس کی اہمیت تھی اور اس کی اہمیت ایٹین فیفٹی سیون اپرائزنگ کے بعد اور بھی بڑھ گئی کیوں؟ کیونکہ اس کو انہوں نے اوفیشل ریکنیشن دیا گورنمنٹ نے اوفیشل ریکنیشن دیا یعنی کہ سارے جو گورنمنٹ کے کمیونیکیشن تھے اور کورٹ پریکٹیسز تھے وہ سب اردو میں ہوتے تھے اور یہ ظاہر ہے کیوں ہوا؟ اردو زمان تو ہمارے سرزمین سے ہی تو ہوگی ہمارے سرزمین کی پیدائش ہوئی اور اس کا ایک لنک رول تھا پنجاب سے لے کے اور فرنٹیر ایریا سے لے کے بنگال تک وہ ایک اوفیشل لنک تھی ظاہر ہے کہ اس کی شروعات تو ملٹری کنٹونمنٹ میں ہوئی لیکن اس کے بعد ملٹری کنٹونمنٹ سے نکل کے وہ میڈل کلاس انڈیا میں پہنچ گئی اور میڈل کلاس انڈیا کے بعد شیروشائری ہوئی رائٹنگ ہوئی تھنکنگ ہوئی فلوزوفی ہوئی وہ سب اردو میں ہونے لگی تو اس کی خاص اہمیت تھی اور اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا کیونکہ سب لوگ اس کو بولتے تھے اگر ہم یاد کریں کہ انڈیا کا سب سے پہلا اخبار جو اردو میں نکلا تھا بنگال میں اس کے ایڈیٹر تو نون مسلم تھے اور کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایڈیٹر نون مسلم تھے صحافی نون مسلم تھے اس کا کسی سے لینا دینا نہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب پارٹیشن ہوا ہمارے دیش کا تب بنیادی تبدیلی ہوئی کئی چیزوں میں تبدیلی ہوئی آپس میں رشتے جو پہلے تھے وہ ہم نہیں قائم رکھ سکے جو ہمارے دیش کے بنیادی ویلیوز تھے اس کے بعد کئی سوال اٹھنے لگے کیونکہ ایک ہمارا بٹوارہ ہوا کمیونل بیسس پہ تو اس طرح سے لوگوں کو لگا اس زمانے کے لوگوں کو لگا کہ اردو کا کوئی خاص مسلمانوں کے ساتھ کچھ خاص رشتہ ہے اور ہندی کا رشتہ نون مسلم یا ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہے یہ کیونکہ نئے دیش بنے تھے ان کو ایک نئے آئیڈنٹیٹی کی ضرورت تھی تو پاکستان میں انہوں نے اردو کا استعمال کیا اور انڈیا میں انہوں نے ہندی کا استعمال کیا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کو یہ سیلیبریٹ بھی کر رہی ہے اور میرا اشارہ ہے کہ نئے ریسرچ کی طرف بھی ہم کو جانا چاہیے اور نئے اپروچ کی طرف بھی ہمیں دیکھ بھال کرنی چاہیے موسیقی 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 موسیقی